میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں امام دارمی نے اس کہانی کو اپنے مقدمی میں جمع کیا ہے حدیث کی سنت صحیح تو می بھائیوں بہنیں ہم آج یہ کہانی سنیں گے عبداللہ ابن عباس ردلہ انہما کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے ٹائم پر صحابی رسول ہے انتقال کے ٹائم پر ان کی عمر اٹھرہ سال بھی نہیں ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو وہ ٹائم پر سوچئے کیا عمر ہے ان کی سولہ سال کے قریب انہوں نے اپنے ایک انساری ساتھی سے کہا کہ سنو آج یہ سب بڑے بڑے صحابہ زندہ ہے چلو سب کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس کیا نولیج جا کے سیکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اس علم کے بارے میں ان کے پاس سے وہ علم حاصل کرتے ہیں ہوتا ہے نا نوجوانوں میں عادت ہوتی ہے آپ دیکھیں گے نوجوان جب دینی پروگراموں کے لئے بھی آتے ہیں تو اکثر اکیلے نہیں آتے ہیں کمپنی ہوتی ہے یہاں پہ جو نوجوان ہیں ان کو زیادہ چیک کروں گا میں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اکثر جو نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ساتھ میں ہوتا ہے اور جو اکیلہ ہے یعنی بہت ڈیڈیکیشن ہے اس میں باقی کیا ہوتا ہے انہیں اچھا لگتا ہے کہ دو تین لوگ ساتھ میں جائیں وہاں جا کے ملیں گے ساتھ میں ملیں گے ایسا اکثر نوجوانوں کا ماملہ ہوتا ہے تو عبداللہ ابن آباز بھی نوجوان تھے انہیں بھی کمپنی چاہیے تھی تو ایک انسالی صاحبی کو بولیں کہ چلو سب لوگ ہیں بڑے بڑے سکولرز جا کے سب کے پاس سے سیکھیں گے کہ کوئی کمپنی ہو جائے گی اب وہ نوجوان نے کہا کہ عبداللہ اتنے بڑے بڑے صاحبہ کے ہوتے ہوئے تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ضرورت پڑھنے والی ہے اس میں بڑے بڑے ہیں تمہاری ضرورت پڑھنے والی ہے تو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کا یہ ایٹیٹویٹ دیکھا تو میں نے انہیں چھوڑ دیا اور خود میں جانے لگا اور میں اس صاحبی کے پاس اس وقت پر جاتا جب وہ دوپہر میں آرام کر رہے ہوتے اور کیلولہ کا وقت ہوتا تب میں ان کے گھر پر پہنچتا تھا گھر کے باہر چادر بچھا کر کے بیڑے آتا ریگستان کی دھول اڑ کر میرے چہرے پہ آتی ریگستان کی جو گرم ہوا جو دھول ہوتی جب وہ اثر کی نماز کے لئے باہر نکلتے تو مجھے کہتے ہیں عبداللہ آپ کیوں یہاں آئے ہو ہمیں بلاتے ہم آ جاتے ایسا کیوں کہتے وہ ایسا کیوں کہتے وہ عبداللہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ السلام کے چچازاد بھائی تھے اب کچھ رشتے کا فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ آپ ادھر آؤ مجھے سکھاؤ اب بھی آؤ مجھے سکھاؤ گھر بیٹھ کر کے سب کو بلا سکتے تھے کہ ادھر آؤ لیکن جب وہ یہ سنتے تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں آؤں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایک صحابی کے پاس سے اس طرح سے سیکھتا گیا یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا کہ بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہونے لگا اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ابو بکر ساٹھ سال کے قریب کی عمر ہے رب دلانو عبداللہ ابن عباس بھی صحابی ہے ابو بکر رب دلانو بھی صحابی ہے ایک کی اٹھرا سال بھی عمر نہیں ہے ایک کی ساٹھ سال کے قریب کی عمر ہے تو ظاہر سی بات ہے جس کی ساٹھ سال کی عمر ہو گئے وہ ہمیشہ تو زندہ نہیں رہنے والے ہیں تو بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہونے لگا اور تب یہ جو تب ہی نوجوان تھے ان کی عمر بڑی تھی وہ کہتے ہیں کہ میں بچ گیا اور وہ انساری صحابی بھی بچ گئے اور تب انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے زیادہ سمجھدار لکھ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وقت پر جب بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہوا عبداللہ ابن عباس بتاتے ہیں کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے میرے پاس آنے لگے ان کے پاس آ کر سیکھنے لگے تو تب جا کر اس انساری صحابی کو احساس ہوا مجھے بتائیے یہ کہانی سے آپ نے کیا سیکھا کیا کیا پوائنٹس ہم سیکھ سکتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں عمر دراصمی کے بارک اللہ حفیب ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے بہت اچھی بات بتائی کیا نام ہے آپ کا جعوید بھائی اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے زادت اللہ ہو علم حامی انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے جو علماء ہیں سکولرز ہیں جو آج زندہ ہیں کل نہیں ہوں گے بھئی ہر زمانے کی سکولرز ضروری نہیں کہ سبسٹیٹیوٹ ہو جاتے ہیں مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ گئے تو کوئی اور آئے گا ضروری نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے زمانہ قیامت کی طرف بڑھتے آ رہا ہے علم کم ہوتا ہے آ رہا ہے علماء کم ہوتے جا رہے ہیں آج دھونے پر بھی علماء کم ملتے ہیں مشکل سے ملتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو بڑے بڑے علماء وہ کل ہوں گے کوئی گارنٹی نہیں تو بہتر ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے تو عبداللہ ابن عباس نے جو بات سمجھی تھی وہ ہم بھی سمجھ لیں اور ان کے پاس سے جا کے علم حاصل کر لیں تو یہ بہت بڑی سمجھداری ہے اور کیا سیکھ رہے ہیں آپ لوگ چلی بتائی سٹرگل بلکل کوشش کیا سٹرگل نہیں ہاں سٹرگل دکھ رہی ہے ایک ایک کے پاس جا جا کے سیکھا اور آپ دیکھیں گے عبداللہ ابن عباس جتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں حدیث کے ٹاپ پانچ نریٹرز میں سے ہیں عبداللہ ابن عباس جتنی حدیثیں آتی ہیں ٹاپ پانچ جو نریٹر ہیں ان میں عبداللہ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر حدیثیں جو بیان کر رہے ہیں وہ دوسروں سے سنیوی حدیثیں ہیں جو انہوں نے جا جا کے سنا سیکھا وہ حدیثیں وہ بیان کر رہے ہیں تفسیر کے معاملے میں نمبر ون ہے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی تھی اللہم فقیہ فی الدین و علم التعویر اہلا انہیں دین کی سمجھ دے دیں انہیں قرآن کی تقصیر سکھا دیں تو دعا ملنے کے بعد یہ نہیں سوچے ابھی تو مجھے دعا مل گیا اب تو میرا کام بن گیا بلکہ انہوں نے کوشش کی سٹرگل کی تفسیر کے معاملے میں نمبر ون صحابی جو سمجھے جاتے ہیں وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ حما ہے یہ نوجوان جن کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ تمہیں کیا لگتا ہے ہمائی ضرورت پڑے گی تو نہیں ضرورت پڑی اس امت کو اتنا بہا کام کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ حما نے وہ نوجوان نے جن کے اندر وہ ویجن نہ سمجھ تھی الحمدللہ تو بتائیے اور بتائیے کہ کیا ہم سیکھ رہے ہیں اور کیا سیکھ رہے ہیں age doesn't matter age doesn't matter آدمی سوچے کہ میں ہوں بھئی آپ کی عمر کیا ہے ابھی اٹھا سال کے ہیں ابھی سوچے میں اٹھا سال کا ایک نوجوان یہاں بیٹھا ہوں میرا کیا فائدہ اتنا بڑے بڑے علماء ہیں سکولرز ہیں میری کیا ضرورت پڑنے والی بھئی تمہارے کیا ضرورت پڑے گی تمہیں لگتا ہے تمہاری ضرورت پڑے گی تو کس سے پتا ہے ہو سکتا ہے یہ کل کے زمانے کے سکولر بنیں کس سے پتا ہے کہ آپ کل کے زمانے کے بڑے سکولر بننے والے ہو انشاءاللہ اس امت کو بہت بڑا فائدہ پہنچانے والے ہو آپ ایسا کیوں سوچتے ہو کہ مجھ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے اگر عبداللہ ابن عباس سوچتے ہیں مجھ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے تو وہ سکولر نہیں بندے تھے اگر وہ بھی اس انسائی صاحبی نے جو کہا ہے عبداللہ تمہارے کی ضرورت پڑنے والی ہے اگر وہ بھی اس سوچ میں آئے آتے تو کچھ کر سکتے تھے کیا عمر ہے تمہاری بیٹا سولہ سال کے ایک بھائی یہاں بیٹھے ہیں کیا لگتا ہے کہ تم آگے کے زمانے کے سکولر انشاءاللہ بن سکتے ہو انشاءاللہ چھے امید رکھو اللہ سے اللہ تعالیٰ جس کے لئے اچھا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے خیر ہے حاصل کرنے کی کوشش کرو اس کی قیمت سمجھو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو تو ہی سمجھ داری ہے اور بتائیے اور کیا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ اس کہانی سے real life incidence کیا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ dedication دیکھ رہے ہیں کیا dedication دیکھا آپ نے جا رہے ہیں ایک ایک صحابی کے پاس جا رہے ہیں یعنی ایسا نہیں کہ تھوڑے دن تک گیا پھر بعد میں چھوڑو مجھ سے نہیں ہوتا ہے sincerity ہے dedication ہے consistency مطلب جم کے کر رہے ہیں وہ اور کیا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ confidence کہ بھئی صحیح چیز سمجھ میں آئی تو اس پہ جم کے رہو اور کیا سیکھ رہے ہیں اچھا کیا کلاس میں جلدی پہنچنا سیکھ رہے ہیں آپ کہاں ہے کلاس میں جلدی پہنچنا کہاں دیا ہے اس میں کہاں پہلے ہی آکے بیڑے آتے ہیں انتظار کرتے تھے اپنے teacher کا کہ وہ باہر نکلیں گے سب میں بات کروں گا ایسا بھی نہیں کہ نین کے ٹائم پہ جا کے تھک تھک میں آیا ہوں مجھے سکھاؤ خیل اللہ کر رہے ہیں تو ان کو اس ٹائم پہ ڈسٹر بھی نہیں کیا ایٹکٹ بھی سیکھ رہے ہیں آداب اور یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ پیاسا کوئے پہ جائے گا کے پاس جائے گا پیاسا کوئے کے پاس جائے گا یہ بھی سیکھ رہے ہیں علم کے لئے سفر کرنا بھی ملتا ہے علم حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا بھی مل رہا ہے اور جا کر کے وہ جو رگستان کی جو دھول آ کر اڑتی ہو وہاں بیٹھتے انتظار کرتے دیکھیں یہ بات بہت بڑی چیز ہے آپ یاد اکھئے کہ جب بھی کہیں پر آپ پہنچیں اور آپ اپنے ٹیچر کا انتظار کر رہے ہیں کہیں پر بھی اس سے طلب پیدا ہوتی ایک ہوتا ہے اکثر جواہ کی کہانی یہ ہے کہ ٹیچرز انتظار کرتے ہیں کب کوئی سٹوڈنٹ آئے گا لیکن عبدالعہ بن عباس وہ جا کے انتظار کرتے تھے اپنے ٹیچر کا ہاں تو ہم وہ بھی بات سیکھ رہے ہیں